بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موسن پروپٹی چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں لائے ہیں ساڑھے چھ مرلا سنگل سٹوری گھر جس کا فرانٹ الیویشن آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت گھر ہے جس کا مکمل انٹیریر آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا ساتھ ہی ساتھ گھر کی جنرل انفرمیشن بھی فرام کی جائے گی تو یہ گھر کے سامنے بیس وٹ فرانٹ گلی ہے ساڑھے چھے مرلا کورڈ ایریا ہے دو سو پچاسکیر فٹ والا مرلا ہے اور دوزار چوبیس کی یہ کنسٹرکشن ہے اور بجلی پانی گیس تینوں سو ہوتے ہیں اس گھر میں موجود ہیں تو چلیں اب گھر کے اندر لے چلتے ہیں تو یہ اس گھر کا کارپورچ ہے ماربل فلورنگ ورک ہے سامنے اس کی انٹرس ہے اور ڈاؤن سیلنگ ہے اس میں خوبصورت لیٹس ڈیزائن پر مکمل انٹو پر بنا ہوا ہے یہ نان کارنر گھر ہے انڈر گراؤنڈ یہاں پر سیوریج ہے اور کارپورچ پر لیفٹ سائٹ پر یہ گیلری بیچ میں بنی ہوئی ہے یہ یہ گیلری کی سپیس ہے اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم ہے اور سامنے یہ اس کی انٹرس ہے ساتھ جو دروازہ ہے وہ اپسٹیرز کے لیے ہے انسائیڈ اس کی اپسٹیرز ہیں یہ اس کا ٹی وی لاؤنچ ہے سامنے دو بیڈ رومز ہیں ماربل فلورنگ ورک ہے بڑا ہی پیارا اور خوبصورت اس گھر کا انٹیریئر ہے ون بائی ون آپ کو بیڈ رومز دکھاتے ہیں یہ اس کا فسٹ بیڈ روم ہے اس میں واش روم کے ساتھ کبٹ ہے اور ونڈو ہے دوسری طرف اپننگ ہے بیک سائٹ پر بھی ہے بیچ میں گیلری وہ آپ کو واضح کر کے دکھائیں گے جس کی وجہ سے جو کمرے ہیں اس خر کے اندر وہ ہوادار ہیں وینٹیلیشن کے لیے کچھ اس طرح سے گیلری بنائی گئی ہے دھر کے بیک سائیڈ پہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو پہلے تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے بیڈ روم کا ویل اپوائنٹڈ اس میشن ڈیزائن میں نیچے سیٹ ہے وینٹیلیشن کے لیے بھی جگہ ہے اور واش بیسن ہے اس میں ٹیل کا اس میں کام کروایا گیا ہے ورکنگ وارٹر پوائنٹس اور شاور بھی ہے اس میں اوورال جو میٹیریل ہوتا ہے سارا اس میں لگایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ گیلری ہے پیچھے ایسے لانڈری آپ جوز کر سکتے ہیں کپڑے وغیرہ اگر آپ کو واش کرنے ہوتا کر سکتے ہیں ابھی آپ کو سپیس دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی سپیس ہے جس وجہ سے جو کمرے ہیں اور جو اس میں کمروں کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے ان کی وینٹیلیشن اس طرف رکھی گئی ہے ایون کے جو کچن ہے وہ بھی ہوادار ہے صرف اس بیک سائیڈ پہ جو گیلری ہے شیپ میں بنائی گئی ہے اس وجہ سے تو یہ اس کا پہلا بیڈ روم آپ کو دکھایا اس گھر میں جو بیڈ روم ہیں ان کی ڈائیمنشن ہمیں بارہ بائے تیرہ بتائی گئی ہے اور دو سو پچاس کیئر فٹ والے مرلہ پہ یہ گھر بننا ہے یہ بیچ میں کوئی سٹور نما سپیس ہے یہ بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوسرا بیڈ روم آپ دیکھیں اس میں بھی ماربل فورنگ ورک ہے اور جو دیواریں ہیں ان پہ پراپر وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے ڈاؤن سیلنگ ہے روم میں اور دونوں بیڈ روم میں ویل اپوائنٹڈ اٹیچ واش روم ہے اور جو سیلنگ ہے اس میں روپ لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور گھر کے جو کمرے ہیں ان میں فینز جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ ساتھ ہی مل جائیں گے کلائنٹ کو یہ بھی ایک اومن سا سوال ہوتا ہے کلائنٹ کا جو پنکھے وغیرہ لگیں یہ ساتھ مل جائیں گے خریدنے والے کو تو جی مل جائیں گے ساتھ ہی یہ اٹیچ واش روم ہے اس میں اس میں شاور ہے وینٹیلیشن کے لئے سپیس ہے ایشن ڈیزائن میں سیٹ ہے نیچے واش بیسن ہے اور ٹائل کا اس میں اوہرال کام کروایا گیا ہے اور ورکنگ وارٹر پوائنٹس ہیں اس میں تو دونوں بڑے خوبصورت کمرے ہیں ویل ڈیزائن ہے مزید پروپٹی کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ آپ کو معلومات فرام کرتے ہیں یہ بھی بڑے کچھ اہم سوال ہوتے ہیں کلائنٹس کے جو ویڈیو کے بیچ میں کیلئر کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ آٹھ لاکھر پر مرلا ریٹ ہے پروپٹی کے حوالے سے اور اس گھر کی جو رینٹل ویلیو ہے اگر کوئی خریدنے کے بعد رینٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہو انویسٹ میٹ کرنا چاہتا ہو تاکہ گھر کو رینٹ آؤٹ کر سکے بعد میں تو یہاں پر یہ تیس ہزار کی رینٹل ویلیو ہے گھر کی یہ اب کچھن کی طرف ہم آ چکے ہیں یہ کلوز کچھن ہے کچھن کیبنٹ ویگرہ اور حال سب کچھ اس میں ہے وہ وارٹر سنگ بھی ہے اور اس میں یہ سیلنگ ہے اور کچھن ڈیزائن میں تیار کردہ بیچ میں ایک تو کچھن ٹائل بھی لگائی گئی ہیں جو کہ کچھن کی اپیرنس کو واضح کرتی ہیں تو اٹریکٹیو بناتی ہیں کچھن کی لکھ کو جو کچھن ڈیزائن میں تیار کردہ ٹائلز ہوتی ہیں تو ڈاکومنٹس گھر کے کلیر ہے ریجسٹری پہ ہے نیپ اپرووڈ ہے اس کا ڈاکومنٹس کا کوئی اشو نہیں ہے ڈرائنگ روم کے طرف آپ کو لے آئے ہیں یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے اس میں یہ دیکھیں شائننگ ماربل فلورنگ والد رگڑائی کا بڑا خوبصورت کام ہوئے اس میں پولیسی وینڈو ہے اور یہ اس میں ڈاؤن سیلنگ ہے خوبصورت قسم کا ٹیکسچر ہے جو کمرے کی جو سیلنگ ہے اس کو اور زیادہ خوبصورت بناتا ہے تو یہ اس کا ہو گیا ڈرائنگ روم تو بڑی پیاری اس گھر کی سیٹنگ ہے ہم اس طرح کے گھر دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کے جو ڈیزائن پہ بننے ہوتے ہیں تو کار پورچ بھی کافی کھل ہے اس کا یہاں پر اگر آپ بڑی گاڑی بھی کھڑی کرنا چاہیں تو کھڑی کر سکتے ہیں کافی سپیس ایدر بیک سکیرا سائٹ پہ گیلری میں آپ کھڑی کر لیں تو آپ سٹیئرز اندر ہیں تو اب ہم چھت کی طرف چلتے ہیں یہ ہیں جس کی آپ سٹیئرز ساتھ سپورٹ بھی ہے آئرن کی یہ سپورٹ ہے ساتھ کچھ میں سٹیل ریلنگ ہوتی ہے کچھ میں ووڈ کی سپورٹ ہوتی ہے اس میں آئرن کی ہے اوپر یہ ممٹی کا حصہ ہے سنگل دروازہ ہے اس کو اوپن کریں تو آگے گھر کا چھت آ جاتا ہے تو سیکیورٹی گیوڈ اوپن کیا یہ آگیا آگیا گھر کا چھت کافی کھولا چھت ہے یہ آپ کو وہاں آگے اس طرف جا کے ڈیک سائٹ دکھاتے ہیں چھت کی واضح کر کے اور ڈیمانڈ بھی آپ گھر کی آپ کو یہاں پر کلیر کر دیتے ہیں اور لوکیشن بھی تو ڈیمانڈ اس گھر کی پچانوے لاکھ روپے کی جا رہی ہے جس میں ٹیبل ٹاک پر رائت بھی ہوگی لوکیشن اڈیالا روڈ نزد جراہی سٹاپ راول پنڈی مین روڈ سے دو منٹ کی ڈرائی پر ہے چینل پر پہلے دفعے ہیں سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اسے چینل پر ورک کرنے وال کے اس لفظہ ہی ہوتی ہے شکریہ موسیقی موسیقی